بسم اللہ الرحمنیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر یوسف آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انجیکشن وینوفر انجیکشن وینوفر کے بارے میں آج ہم تفصیلاً بات کریں گے کہ انجیکشن وینوفر کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے انجیکشن وینوفر کی کیا ڈوز ہے اور انجیکشن وینوفر کون کون سے مریضوں کو لگایا جا سکتا ہے تو کیونکہ اس کے بارے میں میں نے الڈریڈی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے میرے چینل پر موجود ہے تو بے شمار میرے بہنوں نے میرے بھائیوں نے یہ سوال مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم اپنے بلڈ ہمارا خون اتنا ہے ہمارا خون زیادہ ہے ہمارا خون کم ہے مجھے پرگنسی ہے یہ اشیو ہے اس ٹائپ کے بے شمار سوال پوچھے گئے تھے مجھ سے کہ ہم کب لگوا سکتے ہیں کب نہ لگوائیں تو کتنی ڈوز لگوائیں کتنے دن لگوائیں تو آج سارے کوئسٹنوں کا میں انسر آج اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں آپ لوگوں کا جو بھی ذہن میں کوئسٹن ہوگا انشاءاللہ اس کانسر میں مکمل اس ویڈیو میں آج آپ لوگوں کو دے دوں گا اگر آپ بھی وین او فر انجیکشن لگوانے جا رہے ہو یا آپ بھی لگوا رہے ہو یا آپ کو بھی ضرورت ہے یا آپ کو بھی خون کی کمی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو ان کنیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے انجیکشن وین او فر لگوانا چاہیے یا نہیں لگوانا چاہیے کن کنیشن میں لگوانا چاہیے کن کنیشن میں نہیں لگوانا چاہیے مکمل اس ویڈیو میں آج اب میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتا دیتا ہوں جی تو دیکھو انجیکشن وینوفر انجیکشن وینوفر جو ہے اس میں آئرن پائے جاتا ہے انجیکشن وینوفر کن کنیشن میں مریضوں کو لگایا جاتا ہے یہ ذرا سمجھیں انجیکشن وینوفر اس طرح ہے کہ اگر انیمیا یعنی خون کی کمی ہے کسی پیشنٹ پر زیادہ تر لیڈیز میں خون کی کمی پائی جاتی ہے ان دوران جب ان کو پریگنسی ہوتی ہے ان میں آئرن کی بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے یعنی جب آئرن کی کمی ہوتی ہے تو اس کو ہم عام الفاظ میں یہی کہتے ہیں کہ اس میں خون کی کمی ہوگی ہے انیمیا کہتے ہیں ان کنیشن میں تو کچھ لیڈیز کو بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے ان کنیشن میں وینوفر انجیکشن زیادہ لگایا جاتے ہیں کچھ کنڈیشن میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب گینکولوجسٹ ہوتی ہے گینی کی ڈکٹر ہوتی ہے لیڈیز کو چیک کرتی ہے لیبارٹری ٹیسٹ لکھ کے دیتی ہیں چیک کرتے ہیں کہ بھئی اگر اس کا بیبی زیادہ ویک ہے تو ان کنڈیشن میں اس کو اسی صاف سے جو ہے انجیکشن وینوفر ریکمنٹ کرتی ہے ڈکٹر حضرات کیوں اس طرح ریکمنٹ کرتے ہیں اس لیے ریکمنٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے بیبی کی ہارڈ بیٹ وغیرہ کو چیک کرتے ہیں بیبی کی گروت کو چیک کرتے ہیں کہ بیبی کی گروت کتنی ہے بیبی جو ہے ہارڈ بیٹ اس کی کتنی ہے ابھی اس کو دو انجیکشن لگنے ہیں تین لگنے ہیں ایک ہفتہ لگنا ہے دو ہفتے لگنے ہیں ایک مہینہ لگنے ہیں کتنے دن لگنے ہیں تو یہ آپ کو اسی ٹیم آپ کے ڈکٹر حضرات جو ہے ریکمنٹ کر لیتے ہیں لیکن آپ پھر بھی ٹینشن نہ لیں میں آپ لوگوں کو پھر بھی اس کا ڈوز بتا دیتا ہوں کہ کن کنیشن میں آپ نے لگوانے چاہیے ہیں کن کنیشن میں آپ کو نہیں لگانا چاہیے ہیں اس چیز کو ذرا سمجھ لیں سمپل سی بات ہے دیکھو انجیکشن وینوفر جو ہے زیادہ تا سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ جب بھی انجیکشن وینوفر لگوائیں اگر آپ کا ایج بی ٹین پوائنٹ سے کم ہے ٹین پوائنٹ سے کم ہے ٹھیک ہے نارمل ایج بی جو ہوتا ہے وہ ٹویلیف یا تھرٹین ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اگر آپ کا اس سے کم ہے ٹین یا الیون تک ہے تو یا نائن ہے یا ایٹ ہے یا سیون ہے ان کنیشن میں اگر آپ کا ایج بی ہے تو آپ انجیکشن وینوفر لگوا سکتے ہیں وینوفر انجیکشن لگوانے کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ انجیکشن وینوفر لگوائیں تو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں کوشش کیا کریں کہ کسی اچھے کلینک پہ جا کر لگوائیں کیونکہ انجیکشن وینوفر کا رییکشن بھی بہت شدت کے ساتھ ہوتا ہے جب بھی آپ کو اگر رییکشن خدا نہ خاصتہ نارمل کلینک پہ آپ لگوانے جائیں گے اگر اس کا رییکشن ہو گیا تو وہ کنٹرول ہونے سے باہر ہو جائے گا تو آپ کا مسئلہ بن سکتا ہے کہ جب بھی آپ انجیکشن وینوفر لگوائیں تو کسی جو ہے کلاسیفائی ڈاکٹر سے لگوائیں اس سے ریکمنٹ کروائیں اگر آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے ادروائیز اپنے نسخے پہ یعنی صرف میڈیکشن پہ کبھی بھی نہ لگوائیں انجیکشن وینوفر یہ میں آپ لوگوں کو خاص طور پہ گائیڈ کرنے آپ لوگوں کو یہ چیز جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا تو دوسری جو مہین بات ہے کہ کتنے لگانا چاہیے کتنے ڈوز ہو دیکھو دو لگانے چاہیے چار لگانے چاہیے چھے لگانی چاہیے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ اس کے ایچ بی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے خون پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا ایچ بی ہے اگر آپ کو سمپل میں ایک مثال دے دیتا ہوں اگر آپ کا ایچ بی ایٹ پوائنٹ ہے تو کم سے کم آپ جو ہیں چار سے چھے انجیکشن لگوالو ٹھیک ہو گیا چار سے چھے انجیکشن لگوا سکتی ہو لیکن اس میں بھی تھوڑا سا گیپ دینا ہے اس طرح کرنا ہے گیپ دینا کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دن آپ کوشش کیا کرو کہ سو ایمل والی بیگ لے کر ہنڈریٹ ایمل والی نارمال سیلائن بیگ لے کر اس میں آپ نے ایک انجیکشن ڈال کر پہلے دن لگوانا ہے دیکھ لینا کہ آپ کو وہ گھبرار تو نہیں دے رہا آپ کو پرابلم تو نہیں کر رہا اگر آپ کے جسم پہ ریشز سے بنتے ہیں یا آپ کو لرجی ہو جاتی ہے یا ریاکشن ہوتا ہے تو آپ اس کو بلکل ختم کر دو آپ نہ لگوائیں اگر سمجھتی ہو کہ آپ کو اس کا کوئی مسئلہ نہیں آ رہا آپ نے لگوا لیا کوئی پرابلم نہیں ہو رہی آپ آسانی سے لگوا سکتی ہو آپ کو فیدہ دے رہا ہے تو آپ نیکسٹ دے اگر ایک دن چھوڑ کے لگوانا چاہتے ہو تو تب بھی بیسٹ ہے تو اس دن آپ نے کیا کرنا ہے ان کنیشن میں آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ دو انجیکشن ڈال کے بھی آپ لگوا سکتی ہو لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ انجیکشن وینوفر جب بھی آپ لگوایں تو آپ بالکل سلو کر کے لگوایں مطلب ہے کہ ایک منٹ میں تقریبا پندرہ سے بیس ڈراؤپ گرنے چاہیے یعنی اس طرح جو ڈراؤپ ہوتے ہیں اس کے ٹپ ٹپ اس طرح بالکل سلو سلو گرنا چاہیے تیز ڈرپ نہیں چلنی چاہیے جب بھی تیز چلے گی اس کا میں آپ لوگوں کو سب سے بڑا نقصان بتا دیتا ہوں سب سے پہلے نقصان تو آپ کو ویسے بھی انٹرنل لقصان ہوگا ہوگا لیکن جس وین اوپر جائے گا تو وہ وین بلکل فیل کر جاتی ہے ہارڈ ہو جاتی ہے آپ کو بہت زیادہ پہن ہوگا یا تو چوبیس گھنٹے پہن رہے گا یا ایک ہفتہ رہے گا یا دو تین دن وہ آپ کو پہن رہے گا ہاتھ میں تو اس وجہ سے آپ جب بھی لگوا ہو تو سلو کر کے لگوا ہو اس کے علاوہ آپ کو چکر بھی آ سکتے ہیں آپ کو گھبراد بھی ہو سکتی آپ کی ہارڈ بیٹ بھی تیز ہو سکتی ہے اگر آپ تیز لگوائیں گے تو کوشش کیا کرو بلکل سلو کر کے لگوایا کرو جب بھی لگوائیں تو سلو کر کے اگر آپ سو ایمیل میں نہیں لگوانا چاہتے تو بڑی یعنی ہزار ایمیل میں بھی آپ لگوا سکتے ہو یا پانس ایمیل والی ٹرپیں بھی لگوا سکتے ہو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اگر چھوٹی ٹرپ پہ اب بہت زیادہ ویک ہیں چھوٹی ٹرپ میں ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے چکر وغیرہ گھبراک وغیرہ آئیں تو آپ کوشش کیا کرو کہ بڑی ٹرپ میں ڈال کر انجیکشن وہ لگوا لیں یعنی پانس ایمیل والی نارما سلائن میں آپ لگوا سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے یا ہزار ایمیل میں بھی لگوا کے آپ لگوا سکتے ہو ایک تو آپ کا جسم کا پانی بھی پورا ہوگا ساتھ جو ہے نا وہ انجیکشن بھی آپ کو فیدہ دے گا تو ابھی اور کونسا مین سوال ہے وہ دوسرا مین سوال یہ ہے کہ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے جو ہے بلڈ لگوا لوں یا وین او فار انجیکشن لگوا لوں دیکھو بلڈ اور وین او فار انجیکشن میں تھوڑا سا میں آپ کو نفرنس بتا دیتا ہوں بلڈ ہم تب ریکمنٹ کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات جب مریض کی کنڈیشن دیکھتے ہیں بہت زیادہ سویر نیس ہے یعنی بہت زیادہ سیریس ہے ان کنڈیشن میں دیکھتے ہیں کہ اس کا خون بہت زیادہ کم ہے اس کو بلڈ کی شدت ہے اس کی ضرورت ہے تو ان کنڈیشن میں بلڈ لگوایا جاتا ہے ادروائز بلڈ سے آپ آوائیڈ کرو بلڈ نہ لگوائیں تو سب سے بیسٹ چیز ہے وہ انجیکشن وین او فار لگوائیں اگر وین او فار سے وہ چیز کور ہو جاتی ہے تو آپ کو بلڈ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی آپ کو بلڈ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ کیونکہ بلڈ کے ساتھ کافی سارے اس کے نقصانات اپنی جگہ فائدے اپنی جگہ لیکن فائدے بہت کم ہے وہ تو وقتی طور فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کی جان بچانی ہے مجبورن ہے اس کو بلڈ لگانا ہے لیکن بلڈ لگانے کی وجہ سے کافی مریضوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کسی کسی کو خدا نہ خاصا ریاکشن ہو جاتا تو وہ تو بہت بڑی مسئلہ ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہے کسی کا اور بندے کا جب بھی کسی کو بلڈ لگتا ہے تو یا تو اس کی باڈی جو ہے سویلنگ کرنا شروع ہو جاتی ہے یا اس کے علاوہ اس کے باڈی کے اوپر کبھی کبھی جو ہے دانے بننا شروع ہو جاتی ہیں یا الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی مختلف قاضی ہو سکتے ہیں اگر آپ کو فالتو بلڈ لگ جاتا ہے تو آپ کے جس طرح میں یہ مسئلے بھی create ہو سکتے ہیں تو کوشش کیا کرو کہ اگر آپ کو زیادہ مسئلہ نہیں ہے تو نارمال آپ انجیکشن وینوفر لگوائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کو بلڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی یعنی اگر دس ایچ بھی آپ کا دس پوائنٹ ہے یارہ پوائنٹ ہے نو پوائنٹ ہے آٹھ پوائنٹ ہے سیون پوائنٹ ہے ان کنڈیشن میں آپ لگوا سکتے ہو انجیکشن وینوفر کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں نے آپ کو دوس کا جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ دوس جو ہے آپ کے باڈی ویٹ کے مطابق ہوتا ہے کچھ لیڈیز جو ہے نا وہ ہیلتی ہوتی ہیں کچھ جو ہے نا ویک ہوتی ہیں تو ان کنڈیشن میں آپ دیکھ لینا اپنے جسم جسامت کے مطابق اگر آپ دو انجیکشن برداشت کر سکتی ہو آپ کو چکر وغیرہ نہیں آتے تو دو انجیکشن ڈرپ میں لگوا کے لگوا سکتی ہو اگر آپ کو گھبرات ہوتی ہے سمجھتی ہو کہ میں دو انجیکشن نہیں برداشت کر سکتی تو آپ ایک انجیکشن ڈرپ میں ڈلوا کے لگوا سکتی ہو اور اسی طرح آپ تین دن بھی لگوا سکتے ہو یا ایک ہفتہ بھی لگوا سکتی ہو جب سمجھے کہ میرے جسم کے جو ایچ بی ہے وہ ڈرپ لگوا کے دو یا تین ڈرپیں لگوا کے اس کے بعد جو ہے آپ ایچ بی کروالیں اپنا جب ایچ بی کروال ہوں گے آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ میرا ایچ بی کہاں ہوں گے اگر آپ کو نو پوائنٹ تھا تو نو سے اگر دس تک یارہن تک پہنچ گیا ہے تو اٹس اوکے اور نہ لگوائیں اگر سمجھتے ہوں کہ میرا ابھی بھی کم ہے تو اس کے بعد آپ اور بھی لگوا سکتے ہو یعنی چھ انجیکشن یا سات انجیکشن تک لگوا سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے آپ لگوا سکتے ہو کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں تک تو آپ لوگوں کا کانسپٹ کلیر ہوں گیا کیونکہ ایسے بے شمار سوال مجھ سے کیے گئے تھے جو میں نے پہلے انجیکشن وینوفر کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کا طریقہ بھی میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے میری چینل پہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو پہ کہنے کس طرح میں نے اپنے پیشنٹ کو انجیکشن وینوفر لگایا ہے کس طرح آئی وی لائن مینٹین کی ہوئی ہے کس طرح وہ ڈریپ چل رہی ہے مکمل میں نے پراپر پریکٹیکلی کر کے بھی آپ لوگوں کو دکھایا ہے لیکن آج ویڈیو بنانے کا مینٹ جو پروستہ مینٹ جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو آپ لوگوں نے مجھ سے سوال کی ہوئے تھے تاکہ میں نے کہا آپ کے سب سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں کلیر کر دوں آپ لوگوں کو جو ہے بے شمار لوگوں نے ایسے سوال کیے تھے آپ لوگوں کا بھی مینٹ سیٹ جو ہے اپنی جگہ پہ آگئے آپ کو بتایا تھا اس میں میں نے آپ کو جو ہے اورلی سب کچھ سمجھا دیا کہ بھئی ان کنڈیشن میں آپ وینوفر انجیکشن لگوا سکتے ہو ان کنڈیشن میں نہیں لگوا سکتے تو آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو یہ چیز کیلئے ہر ہو گئی ہوگی تو لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو ایک چیز جو ہے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب بھی انجیکشن وینوفر لگوائیں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر کے لگوائیں صرف میڈیشن نہ کریں خود و خود ڈاکٹر نہ بنیں گھر بیٹھ کر کبھی بھی نہ لگوائیں اور جب بھی لگوائیں تو ان سے مشورہ کر کے اس کے مطابق جو آپ لوگوں کو ڈاکٹر پرسکرائب کرے گا چاہے دو ڈرپیں لگواتے ہیں اور تین لگواتے ہیں اور چار لگواتے ہیں اسی حساب سے آپ لگوائیں تو آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ